اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور کیا کہتے ہیں اس ڈیوز آپ نے مجھے پیشن اقرار دیا ہے میری ایک وائف ہے ایک بیٹا ہے دودھ لینے والا کوئی نہیں ہے میرے کوئی سرکل نہیں ہے میں امار پورا علاقہ میری قواہی دے گا میں نے آج تک کریپشن نہیں کی تو جو لوگ کریپشن کرتے ہیں منتریاں لیتے ہیں اور جنہوں نے ایس ایو نے ایس ایو نے اپنا پرایویٹ ملازم رکھے ہیں ان کو تنخواہ دیتے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ایک مظلوم بندے پر ظلم ہو رہا ہے میں کہاں جاؤں ہوں عجی صاحب عمران صاحب غان صاحب آپ کود کہتے ہیں کہ آپ کریپشن نہ کرو جو بندہ کریپشن نہیں کرتا محکمہ ہی اس کا سب سے بڑا دشمن ہو جاتا ہے یہ میرا مسلم سا بچہ ہے مجھے پیشن اقرار دیں کہ ہسپتار میں داکھل کریں اس کا دودھ کون لا کے دے گا اس کا نہ کوئی بھائی ہے نہ باپ ہے نہ ماں ہے میرا بھی کوئی آگے بھی اچھے نہیں ہے میرے بھی اتنا ظلم نہ کیا جائے میں نمازی پریزی بندہ ہوں تو میں نے سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑا ہے آپ چڑھو آپ تھانے میں مجھے پسند نہیں کرتے آپ میری لائیں میں ڈیوٹ یہ لگوا دیں میں کسی کو رقصان نہیں پجھاتا اپنی امانداری سے ڈیوٹ بھی دیتا ہوں اللہ کا گھر دیکھا ہوں میرے ذات انصاف کیا جیسے یہ انصاف میرے ذات ایسا نہ ہو کہ میں کچھ کر رہو میں مینے کے بعد کہاں سے راشل ہوں گا میں نے سبر کر لیا کوئی بات نہیں میری سماسٹا والوں سے بھی یہ پیلے میرا ساتھ دیں اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری ہیلپ کریں میں مجبور ہوں اور اسے چو صاحب فرانس صاحب آپ اللہ کو جواب دینی ہے کیا آپ نے مرنہ نہیں ہے آپ جو ہے ایک یتیم پر اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں میں نے اپنی ڈیوٹی مانداری سے کی ہے میرے بھی اتنا ظلم نہ کریں میرا سب ساتھ دیں میں بہت مجبور ہوں میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے میں آگے پریشان ہوں مجھے پریشان نہ کریں میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں صرف مجھے جان بوجھ کے پاگل کرنا چاہتے ہیں میں ایک میں سے نکالنا چاہتے ہیں آجی صاحب عمران کھان صاحب پی ایم صاحب آر پیو صاحب میری ہلپ کریں میرے بانی کریں میرے حالات پر رہم کریں آمین مامی رب العالمی سب آج جوڑ کے اپیل کرتا ہوں مجھے میرے حال پر رہم کریں آمین مجھے تھانے میں پسند نہیں کرتے نہ کریں آمین مجھے لائیں میں ڈیوٹی لگوالے گئر ڈیوٹی کروالے میرے بانی کریں میرے حال